دیکنگ آف فوک شرافت علی خان کی وفات کے موقع پر سب لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے جنازے سیلیبریٹیز کے ریمارچ وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ان کی مکمل زندگی کی کہانی یعنی بائیوگرافی لائف شٹائل اور اسی کے ساتھ ساتھ کی کیسے اتعاللہ خان سخیلوی کے حکم پر موسیقی میں آئے اس سے پہلے خاندان کیا کرتا تھا اسی کے بعد میں آپ کو آخر میں ناظرین و سامعین بتاؤں گا محترم شرافت علی خان کے آخری وقت کے بارے میں کہ کیسے شورت کی بلندیوں پر پہنچے کونسا کونسا سپر ہٹ گانا آیا اور کونسا کونسا گانا معروف تھا جو ابھی منظر عام پر نہیں آیا کہ تمام داستان جاننے سے پہلے ایک میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو بھلے سبسکرائب کریں یا نہ کریں لیکن شرافت علی خان کے لیے دعا ضرور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر مغفرت فرمائے کمنٹ باکس میں آمین لکھیں وہ میاوالی میں بیدا ہوا میاوالی جنہیں موسیقی اور موسیقاروں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ درد کے سفیر لالہ تعالیٰ اس خیلوی کا تعلق بھی میاوالی سے ہی تھا جنہوں نے فوق موسیقی کو پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بخشی شرافت علی خان کی میں اگر فیملی بائگراؤنڈ کی بات کروں آپ کا خاندان پہلے ہی سے موسیقی سے وابستہ تھا آپ کی ایک چچا گلتری خیلوی اور آپ کے خاندان کے ایک اور بزرگ بھی موسیقی سے وابستہ تھے وہ دونوں بھی بڑا اچھا گاتے تھے لیکن شرافت علی خان کے چچا نے پھر ایک گانا گایا کچاوہ بھنا تھی میں وہ بڑا مقبود ہوا اسی کے بعد آپ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کو موسیقی کا شوق تو ہو گیا لیکن آپ کے دل میں بطور سنگر بننے سے زیادہ بطور موسیقار یعنی کمپوزر بننے کے جدو جہت پیدا ہوئی آپ نے اپنے ایک گیت کی کمپوزیشن بھی کی اسی کے بعد آپ کسی شائر کا گیت کمپوز کر کے اسے درد کے سفیر لالا تولہ اسخیلوی کے پاس لے گئے لالا تولہ اسخیلوی نے انہیں جب سنا تو ان کی طرح سننے کے بعد انہوں نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا کہ شرافت تم بڑا اچھا گاتے ہو میں تو تمہیں یہ مشورہ نہیں بلکہ حکم دیتا ہوں کہ تم بھی گانا شروع کر دو تم پوزیشن چھوڑو کمپوز بھی کر لینا لیکن گانا بھی تم خود گاؤ تم گانا گا سکتے ہو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو شرافت علی خان کہتے ہیں کہ اتولہ اسخیلوی کے اس جملے نے میرے اندر کوئی نئی جلتہ رنگ بھر دی میں نے بھی پھر سوچ لیا کہ شاید جب اتولہ اسخیلوی کہہ رہے ہیں تو میں بھی گانا گا سکوں اسی کے بعد ناظرین و سامعین اہستہ اہستہ آپ موسیقی میں آئے تو اسی کے بعد جب آپ نے پہلا گانا گایا وہ پہلا گانا کچھ اس طرح تھا کہ ارمان تلگ دے افسوس تلگ دے بلکل اس طرح یعنی وہ گیت مقبول ہوا اور اتنا مقبول ہوا کہ آپ کے روحانی استاد شفاولہ خان روکڑی نے بھی وہ گیت گایا لیکن جس طرح آپ نے گایا تھا کسی طرح بھی وہ فنکار کوئی اور فنکار اس گیت کو نہ گا سکا اسی کے بعد ناظرین و سامعین ان کا ایک اور گیت دل بس کر اسی کے بعد آپ کے سپر ہٹ گانوں پر گانے آتے رہے جسی میں ایک گانا تو مجھے بھی ذاتی طور پر بڑا پسند تھا آپ کو کونسا گیت پسند تھا آپ کمنٹ بیکس میں بتائیں لیکن میں آپ کو اپنی پسند کمنٹ سیکشن کے بجائے ویڈیو میں بڑا دیتا ہوں کیونکہ ایک گیت تھا اج کیڑے پاسوں چند چڑھئے یہ بھی بڑا مقبول ہوا اسی کے بعد ناظرین و سامعین اہستہ اہستہ شفاولہ روکڑی کی وفات کے بعد جب شرافت علی خان پر اروج آیا کیونکہ شفاولہ روکڑی جب یہاں پر دنیا میں موجود تھے شرافت علی خان کے چمکنے کی جو رفتار تھی وہ کم تھی جب ان کی وفات ہوئی کیونکہ شفاولہ خان روکڑی بھی انہیں کافی پسند کیا کرتا تھا اپنے بیٹے زیشان روکڑی کی شادی میں بھی انہوں نے اسے بلایا اور آپ نے ان کے بلانے کے بعد کوئی سیس بھی نہیں لی اسی کے بعد ناظرین و سامعین اہستہ اہستہ شرافت علی خان فوق موسیقی کے میدان میں اس طرح کامیابیاں سمیٹ رہا تھا مختلف آپ کے گیت آئے جس طرح ایک گیت سجنتا تاج سردہ سجنتا گل لاوے گہنا اللہ کے اندھے سنگ نہ توڑے تو یہ بڑا مقبول ہوا اسی کے بعد ایک اور گیت جس کے شاعر زہیر محاروی تھے اس کے بول کچھ اس طرح تھے مسافر تیلے وطناتوں پہ جھمیاں پٹین دے ہیں اس کے ساتھ سب بے شمار آپ کے گیت ہٹ ہوئے کس کس گیت کا میں ذکر کروں لیکن دو گیت تو ایسے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے جن میں ایک نہا مجھے خابج آیا ماہی میں ستی پینوں جگایا ماہی میں پچھیا جو پھیر اکی میں پائی خیال جمیر اکی میں آئی تو یہ بھی بڑا مقبول ہوا بلکہ یہ تو اتنا مقبول ہوا یہ اتنا شاندار اچھا گیت تھا کہ آپ کے استاد مہترم یعنی شفاولہ خان روکڑی نے بھی اس گیت کو ریپروڈیوس کرنے کے بارے میں سوچا اور پھر جب شفاولہ خان روکڑی نے اس گیت کو ریپروڈیوس کیا تو اس نے کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیئے لیکن در حقیقت جو گیت تھا شرافت علی خان نے ہی پہلے مرتبہ گایا تھا اسی کے بعد ناظرین و سامین آپ نے موسیقی میں اپنا کام تو جاری رکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کے زندگی جس پہلو کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بطور انسان ہے شرافت علی خان کے اندر شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ہم مختلف سنگرز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہی ہمیں ایک عبقائی سے آنے لگتی ہے سی واحیات ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن شرافت علی خان کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں تھا ناظرین و سامین یہ جو بھی بولتا یہ جو بھی گام کرتا ایک بلکل ایک پاک طریقے سے ایک صاف و شفاف طریقے سے میاوالی اور سرائی کی وسیب کی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بھی ان کا بڑا پان تھا لیکن آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی بہت بڑا سیلیبرٹی نہیں سمجھا آپ کی جو زمین اور اپنے لوگوں کے ساتھ جڑت تھی وہ بین اگر میں آپ کے آخری رات کی بات کروں تو آپ کا میاوالی میں ایک فنگ جن تھا جس میں آپ نے بہت سے اچھے اچھے گیت گائی اور آخر میں یہی گیت گیا مسافر تیڑے وطناتوں تو وہ بڑا مقبول بھی ہوا اور لوگوں نے بھی پسند کیا لیکن یہاں پر ناظرین و سامعین وہ جب واپسی سے آ رہے تھے اس پروگرام سے تو راستے میں ایک پل آتی ہے جس کے دونوں اطراف نہر ہے کہ آپ کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث نہر میں جا گری کیونکہ نہر کی سائٹ پر روحے گرار لگے ہوئے تھے وہ یقیناً اس تیز رفتار گاڑی کو نہ روک سکے اور گاڑی جب نہر میں جا گری تو شرافت علی خان بے چارے دو گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ نہر میں رہے آپ کا بھائی انوار علی خان بھی آپ کے ساتھ تھا لیکن دو گھنٹے نہ جانے آپ کس مشیبت میں گزرے ہوں گے آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہوگا لیکن اسی کے بعد ناظرین و سامعین اور خواتین و حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں اور بات کرتا چلوں کہ شرافت علی خان کی زندگی بس اتنی ہی لکھی تھی ناظرین و سامعین اور خواتین و حضرات کیونکہ اسی کے بعد جب آپ کو دو گھنٹے بعد نکالا گیا یا یہ بات کرتے ہوئے انہیں دو گھنٹے بعد نکالا گیا تو اسی کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں تھے آپ کے جنازے پر مختلف صحبت سے وابستہ لوگ آئے مختلف لوگوں نے آپ کو دعائیں دی لیکن شرافت علی خان واپس نہ آسکا اور نہ واپس آپ آئے گا کیونکہ ناظرین و سامعین وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے لیکن اپنے گیتوں کی صورت میں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا اس سے دعا ہے کہ کیونکہ انہیں اپنی دعاوں میں ضرور شامل کریں اور کامیٹ میں بھی انہیں کوئی دعا دے دیں تاکہ کوئی بندہ آمین کہہ کر ان کے درجات کی بلندی کا وسیلہ بن جائے